ہمارا خاندانی اور آبائی مکان تو یہی ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ جہاں بھی جتنے بھی ہمارے خاندان کے لگتے لگتیاں چلے گئے ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے وہ دبائی وغیرہ میں ہو وہ جب بھی کبھی آئے میں اور تاؤں میں ضرور یہاں نہ چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اجزاد کن کیسے ہاتھ کس مکام میں رہتے تھے اور یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں اور ایک طرح سے یہ ایک بلکرمج سورٹ او سنگ ہوگی کہ یہ ایک سرمینی کے نمام آنیوازی نسلو کی بلکرمج پوائنٹ ہوگا یہاں پر یہ جو کھٹی ہے نا یہ دروازہ ہوتا تھا اندر امام باڑا ہوتا تھا اور اس میں ہر سال مہارم منایا جاتا تھا اور مجھے یاد ہے ساتھویں مہارم کو دلدل کا جروس آتا تھا تو ہم لوگ گھوڑے کا جھوٹا کھایا کرتے تھے اور دلدل کا جھوٹا کھایا کرتے تھے اور ایک بہت یادگار بات یہ بھی تھی کہ ہم لوگ تو زمیدار تھے اور گدہ بہت پڑے تھے تو جب کوئی شادی ہوتی تھی تو بھارات پہلے یہاں دیتے تھے ہاں وہ ان کو نظران و اثرانت دے کر اچھا ایک بات اور بہت درچل اس سے پیچھے جب کنسٹرکشن نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو ایک اکھاوا تھا ایک کچھا سا وہ تھا اس میں کہ ہمارے خاندان میں اکرے سے ہمارا خیالے پہلوانی ہوتی تھے واقعا ہاں یعنی دلدہ اکھا سے پہلوان تھے تو وہ وہ وہاں پہ اکھاڑا ہوا کرتا تھا اکھاڑے میں لوگ بردش کرتے تھے اور یہ تو سب کنسٹرکشن بعد میں انہیں ہمارے بچپن اور لڑکپن میں ہمارے سامنے ہوا ہے یہ پیچھے گیس تھا تو اس سے پہلے یہاں پہ کھڑا ہوتا تھا کھڑا ہوا کرتا تھا بہت کشتی کروا ہے میں سمجھنا ہوں کہ پہلوانی ہی سب ہام تھا اور ابھی دوروں میں کچھ لوگ پہلوانی ہوا جیسے جیم کا آج کل چلا ہے تو اس زمانے کا جیم وہ ہی تھا جیم وہ ہی تھا جیم وہ ہی تھا یہاں پہ نل ہوتا تھا اور اس نل پہ مجھے یاد ہے کہ دندہ مجھے نلاتے تھے ہاتھ میں لے کر یوں وہ نلاتے تھے اور وہ ایک طرح سے کہتے جاتے تھے مچھلی مچھلی کتنا پانی ہے مچھلی مچھلی کتنا پانی ہے اس طرح سے تو وہ یہاں بہت پہلے یعنی دندہ کا انتقال تو فورٹی ون میں ہوا نائنٹین فورٹی ون میں بلکہ ایک چونی جہاں سے مجھے یاد ہے پندرہ اگست وقت کیونکہ آٹھ اگست کو ٹیگور کی ڈیت ہوئی تھی تو دندہ سے بات ہوئی تھی وہ تھے یہاں بیماری میں تو ان کو بتایا تھا تو انہوں نے ایک طری سے ٹیگور کو دعا دی تھی اور اس ہی کے بعد ایک ہفتے بعد ان کا انتقال ہوا تھا یہ یہ تو بالکل ہوئی ہے جو پہلے تھا یہ بالکل ہوئی ہے ہو بہو یہ دروازہ بالکل ہوئی ہے میرے خیال ہے اس کی عمر کوئی ڈیوڑ دو سو برس تو ضرور ہوگی ڈیوڑ سو برس تو ضرور ہوگی اور یہ اس کی عالت میں ہم نے نے دیکھا ہے بچپن میں اور یہ آج بھی ویسے ہی ہے اور یہ بڑا اچھا ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیا گیا ہے تو خیت بہت ضروری تا بدلنا اچھا جب پہلے تو سب خبرائل ہوا کرتا تھا تو برسات تو پہلے یہاں پہ مزدور آیا کرتے تھے وہ چھایا کرتے تھے اسے چھاہتے تھے کپڑے لائیتی تھی اور یہ ساری کپڑے نہیں چھاہی جاتی تھی تو وہ ایک اینوال سالانہ ریٹویل ہوتا تھا جو ہوا کرتا تھا ایسے مزدور تھے جو بلکل ہر سال وہ ہی آتے تھے تو وہ بلکل گھر کے لوگوں کی طریق جیسے ہو گئے تھے سب سے دلچسوی آدھگار جو ہے میرے دماغ میں وہ یہ کہ ایک بندر آیا تھا اور بہت پات مچیا ہوئی تھا تو دردان نے فائد کیا بہت اچھی ان کی نشانہ بہت اچھا تھا تو انہوں نے ہوائی فائد کیا اور وہ کوت کر کے ایک ڈال سے دوسرے ڈال پر جا رہا اور بیچ میں سے گوھے لگیا بھجت سے نیچ گیا سب سے اہم شخصیت جو اس ہاؤسولڈ کی رہی مہمائی دادی تھی وہ گاؤں کی خاتون تھی واقعی میں چاہے انہوں نے خود کبھی نے کہتی کی ہو لیکن یہ کہتی باری کرنے والوں سے کے ساتھ انہی کی اولاد تھی اور وہ ابھی حال میں مجھے ایک صاحب ملے وہاں سے انشازی ہوئی پتہ نہیں کون صاحب تھی ان کا نام ہے عظمتن نساء وہی سب سے سب سے پاورفل شخصیت تھی یعنی ہمارے دادا کہا تو انتقال بہت پہلے ہو گیا تو میں نے تو خود سنوال کبھی نہیں دیکھا انہیں لیکن یہ کہ باہد دادا اور اندر اممہ جن کو ہم کہتے ہیں یعنی دادی وہ راج کرتے ہیں وہ انتظام کرتے ہیں ان سب کچھ چلاتے ہیں تو ان کا اور ان کی شخصیت خود تھی ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پیزنٹ سٹاک ہونی کی وجہ سے گاؤں کی خاتون ہونی کی وجہ سے ان کے اندر محنت کرنے کا اور انتظامی صلاحیت بہت تھی وہ سب چیزیں تھی اور بہت ہی افرکشنیٹ تھی ہم لوگوں سب کو انہوں نے پالا پوچھا خود اپنے رلکوں کو تو جاہر ہے میاں وغیرہ کو انہوں ہی نے برنگ اپ کیا لیکن ہماری جنریشن کو بھی انہوں نے برنگ اپ کیا اس کوٹھلی کی تاریخی اہمیت ہم لوگوں کی لئے ہے کہ یہاں پہ ہم سب لوگ اس میں پیدا ہوئے ہمارے خاندان میری جنریشن اور میرے بعد کی جنریشن ہمارے خاندان کے لڑکے لڑکیاں ہمارے چیزاد کو بیدار پائے ہیں بہت سے اس میں پیدا ہوئے انکلوڈنگ مائی سب ہم لوگ اس کوٹھلی میں پیدا ہو چکے ہیں تو اچھا وہ زمانے میں زاہر نہ نرسنگ ہوتے تھے نہ ڈالکرنیاں ہوتے تھے تو وہ ڈائی ڈائیاں بھی نہیں بٹھے ہمارے ڈالکرنیاں کہتے تھے چمائی لیکن اب جاہر کے بچاریوں کو آج چمائی کہیے تو وہ بہت برا مانے چمائی چمائی کا لفت بہت برا مانا جاتا ہے پہرہ وہ ڈالت بر کے ڈالت کلاس کے لیڈیز تھیں جو اس کام میں ایکسپرٹ تھیں جو اور بھی بہت سے کام کرتے تھے ہمارے گھر میں آ کر گہ ہو بننا اور یہ سب اور اسی میں یہ جب کسی پیدائش ہوتی بڑا بڑا یہ بھی دروازہ ہوئی ہے اسی زمانے اور جیسے بڑا پہ ہم لوگوں چہرے بھی دروازہ پڑ جاتی ہیں ویسے اس دروازہ پہ بھی کتنی جوریاں پڑ گیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا لگڑی کتنی سکول سکول کر کے بلکل اسی جوریدار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں گھنٹی ماشاءاللہ اب یہ گھنٹی بھی ہوتی زمانے کی جیسے پچھا نہیں کتنے سو بڑس سے زیادہ پرانی آئے گی نہیں دفنیٹلی ایک سو بڑس سے پرانی بڑی کمرہ سب سے ٹھنڈا ہوا کرتا تھا گرمیوں میں ہم لوگ پچھا نہیں اور کون لوگ بھارت دردہ یہاں سوچے تھے میں بھی ایک مقبوب ہے ہم لوگ یہاں پہ سلا دیا جاتا تھا ہم لوگ پوری دو پہر لیکن ہم لوگ اس میں ٹھنڈے میں رکھتے جاتے تھے تم اگر دیکھو تو اس کی دیوانیں کتنی موٹی دیوانیں کچھ دیوانیں جس کی وجہ سے یہ ٹھنڈا رہتا تھا اس زمانے کا جو کنسٹرکشن تھا یہ سب پکا نہیں تھا کچھا تھا اور اسی کچھے پن کی وجہ سے اور موٹے پن کی وجہ سے بہت ٹھنڈا رہتا تھا گرمیوں میں ٹھنڈا اور جاڑے میں اس لاز اور یہ پورشن میرا خیال ہے کہ بھائی میں کبھی معلوم نہیں کہ پوچھنا چاہیے تھا لیکن ضرور یہ اب سے اگر دیکھا جائے یہ غتر وزر سے پہلے کا ہوگا 1857 سے پہلے کا ہوگا یہ ہمارا جو پرانا مکان ہے یہ 1857 سے پہلے کا ہوگا موسیقی 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 یہ بھی جلچس بات ہے کہ 1857 کے بعد سے پتہ نہیں کیا ہوا تھا خلید اس علاقے میں تو ہم لوگ رہے گے پھر 1857 سے 1947 آیا ملک آزاد ہوا اب اب ان دو ہزار ساتھ آ رہا ہے جس میں کہ 1857 کی تیار ساؤں ہی بڑے پیمانے بنائیں جائے جو بنائیں جائیں اور وہ سب دبرینیاں لیکن یہ پارٹیشن ہونا بہت بڑی مشوار جائے بہت بڑا انہیں ملک کا اور عوام کا اور پاپ کا تو نفتان ہوا ہی لیکن یہ کھاندانوں کا اور ہمارے اپنے کھاندانوں کا ہمارے اپنے کھاندانوں کا موسیقی موسیقی